عزب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو سب سے پہلے یہ واقعہ بتا دوں تیرہ بچوں کو ماباپ اپنے جو ہے گھر میں بند کر کے چینوں سے اور بھوکے پیکسے رکھے ایک بچی فرار ہو گئی پولیس کو بتائی سامنے یہ پورا خصہ آیا یہ سارے بچے یہ دو ماباپ کے ہے اس طرح کے واقعے ہمارے اسلام کو بدنام کرنے کرسچن مدرسوں میں چینوں سے بانتے ہیں پاکستان میں اور بچوں کے ساتھ لون بازی کرتے ہیں اس طرح کے بدنام کرنے کے لئے ویڈیوز بنا کے سامنے لاتے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس سے پہلے بھی یہاں ایک آدمی اس طرح کے لڑکیوں کو انڈرگرونڈ رکھا تیخانے میں اور وہاں بچوں کو ریپ کرتا رہا وہ بھی خصہ فاش ہوا چند سالوں پہلے کوئی جو ہے پراسپیٹرز کو مارا جو جسم فروش بیچ لیتی ہیں اپنا جسم کوئی جو ہے گے کوئی پیچھے پڑ گیا آج تو عام ہیں انسانوں کو مانا ہی ہاں تو انسان کے پاس انسانیت ختم ہو جائے گی خیمت سے پہلے جنت خالی رہے گی جہانم بھر دے گا اللہ تعالیٰ اب میں جو مین پوائنٹ بتانا ہے دیکھو یہ ایک ڈاکٹر کے پاس میں گیا تھا میرے پاس شیگر کی بھی امالی تھی تو اس طرح سے ایک فون ہے اس کے پاس میرے پاس بھی ہے میں اکان رکھ دیا نے معلوم اس کا بیٹری میرے پاس چارج کرو بول کے میرے بیٹے کو دیا دو دن پہلے تاکہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو وہ فون کے اندر آپ کو ریکارڈ کرنے کا آپ کو پورا جو ہے معلوم ہوگا اب آپ سوچو کوئی بھی مذہب والا دنیا میں آیا تھا اس طرح سے ٹیکنالوجی کے حساب سے ریکارڈ کر کے کچھ بھی نہیں دیا آپ کو اس واسطے ہندوزرم کرسچینٹی جیسے ہزار مذہب فیل ہو گئے اللہ کے دین کے سامنے اسلام کے اب خاص میں ٹائٹل جو بنا رہا ہوں وہ ہے جو ہے سیتا کو اغوا کر لیا راون یا بھاگ گئی اس پہ مجھے آپ کو کمپیوٹر کے ذریعے بتانا ہے آج انسان کمپیوٹر بنا کے آپ کمپیوٹر کھول دیجئے سمارٹ فون کھول دیجئے ٹائبلٹ کھول دیجئے یا آپ جو ہے ویب سیٹ چلے جائیے پوری دنیا کا نقشہ دے گا اور یہ جو انڈیا کا ہندوزم ہے وہ بولتا کہ ہندوزم پرانا ہے تو اب آپ سوچو ایک کمپیوٹر ماسٹرمنٹ جو انڈیا میں بھی ہے آج کل سب سے زیادہ کمپیوٹر کے سٹوڈنٹس امریکہ ہے کینڈا ہے اور پاہ باہر کی دنیا میں جاب کر رہے ہیں اب سوچو انڈیا کو ملک سے باہر کیوں جانا پڑا اگر سے ان کے پاس گارڈ ہوتا تو ان کو رزق کیوں نہیں ملا دوسری بات یہ کہ وہ امریکہ کے اندر مندر اب بنا رہا اور جو ہے یو اے اے میں بھی مندر کی جائزت لیا نرندر موڈی نرندر موڈی اور سبرمانیم سامی سیتا کے بیٹے ہیں راون سے دونوں انکڑی ہیں نرندر موڈی اور ہمارا سبرمانیم سامی کیونکہ اب وہ لوگ مندر بنا رہے ہیں ان کو جو شیوہ کا خصہ مسلمان ہمارے بتا رہا ایمان خراب کرنے انڈیا میں کئی مسلمان اسے ایمان خراب ہو جاتے ہیں اب میں ان کو سیتا کے بیٹے راون سے کیوں کہا میں وہ بھی دے دوں گا آپ کو سب سے پہلی بات دیکھو یہ انکڑی بھی یعنی یہ گی جیسی باتیں کرتے ہیں یہ بلتے کہ کعبہ شیوہ کا پہلا ٹیمپل ہے آپ سوچو اللہ تعالی عبراہیم علیہ السلام کے خط میں پورے کعبے کے بتوں گرا دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرا دیا پھر اب حکومت صرف اللہ کی ہوا اور ابراہ آیا تھا اس کو جو ہے اللہ تعالی پاش پاش کر کے اس کو سزا دی سورہ الفیل کے حساب سے قرآن کے مطابق تو ایک کعبہ زمین پر جو ہے سیم کعبہ اللہ تعالی عرش مولا پہ رکھا عرش مولا کے پاس ہے جو ساتو آسمان میں جو ہے عبادت ہو رہی اسی لاکھ یا اسی ہزار جو ہے فرشتے تعاف کر رہے ہیں وہاں اور ان کا خیامت تک بھی وقت نہیں آئے گا دوسرے بدل جائیں گے فرشتے اتنے فرشتے اللہ رکھا وہاں پر جو تعاف ہو رہا اور یہ مکہ کا شیپ چاروں اینگل سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چار دیواریں جیسا یا اس کا جو ہے بلکل شکل جو ہے آپ کو ایسے مالم ہوگا شمال جنوب اور مغرب مشرق مشرق یعنی یہ فورد ساؤت نار آپ کو اس طرح سے وہ پورے شیپ میں ہوگا کعبہ اور مندر کا شیپ دیکھ لو کیونکہ اس سے پہلے ایک بار تاج محل کو ایک ہندو بولا کہ یہ ہندو بادشاہ کا ہے یہ ہندو تاریخ ہے تو اس کو ترکی کے کنسٹرکشن کا سسٹم بتا ہے یہ مسلم کا ہے ترکی کا جب آرٹ مشہور تھا بیڈنگیں بنانے میں تو آپ ڈیکوریشن کے میکزنز دیکھیں گے تو اس میں معلوم ہو جائے گا کرشینڈی کے چرچوں کا سسٹم الگ ہے ٹیمپل ہندوں کا سسٹم الگ ہے اور مسجدوں کا سسٹم الگ ہے اور مسجد کا چاروں طرف سے اللہ کی عبادت دی جاری سب کے سر سر جھکا رہے اللہ کے سامنے اب یہ شیوہ کا جو لفظ ہے ان کے پاس ایک تو اس کا انسان جیسا بنا دیا جبکہ خدا کا کوئی روپ ہی نہیں ہے انہیں اس کا امیجنیشن ہی بھی نہیں کر سکتے تصور بھی نہیں کر سکتے تو اللہ کے علاوہ جو شیوہ کو ہمارا مسلمان ایک نکل کے بولتا کہ اس کے معنی گارڈ انسی نیلون ان ایٹرنل جیسا ہی ہے ہوگا اپنی جگہ پانچ ہزار نام ہے اللہ کے لیکن بد پرستی نہیں ہے اسلام میں اس واسے اللہ اسلام دیا تھا پہلے آدم کے وقت اور میں بتا اے فر اللہ اے سے امریکہ ہے جو امریکہ کا آج انڈیا دیوانہ ہے انڈیا کے اندر آج سب سے زیادہ غربت انڈیا کے اندر سب سے زیادہ ریب انڈیا کے اندر سب سے زیادہ مرڈر انڈیا کے اندر سب سے زیادہ کرپشن ایک بھی آدمی آپ کو سیدھی زندگی گزارنے کے لئے یا اللہ کی طرف دوڑنے کے لئے دوڑ اللہ کی طرف والا نہیں ملے گا تو یہ جو شیپ ہے کعبے کا مندر کا شیپ اس طرح سے نہیں آپ ٹیلی کر لو اب یہ جو امریکہ میں مندر بنا لیے لو اور ان کو یہ چاہیے دیکھنا چاہیے کہ اگر جس کے پاس خدا ہے اس کی عبادت گا خوبصورت ہونے چاہیے پوری دنیا کے اندر اتنی خوبصورت مساجد ہیں اور نبی صلی اللہ سلام بتا دیے ہمارا ایمان کمزور ہوگا اس وقت آج خوبصورت مساجد ہے ایک سے ایک مسجد ہے مسجد نبی شروع میں ہمارے نبی صلی اللہ سلام بنائے سکت میں تو آج ایک سے ایک فانوس لگا جا رہا ہے ایک سے ایک چھتری لگا جا رہی مدینے میں ایک سے ایک جو ہے آرستہ پرستہ کرنے والے خالینیں ڈالے گئے اسی طرح پوری دنیا کے اندر مساجد جتنے بھی ہے اب اس میں دیکھ لو خوبصورتی کتی ہے یہ اللہ کا گھر جیتا جھاگتا گارڈ کا جیتی جھاگتی جو ہے مسجد ہے اب ہندووں کے جو سومنا جیسے مندروں گرا دیے گئے یا بابری مندر جو مندر کو گرا دی گئے وہ اور کر لو اچھا ہمیں بتا رہا تھا سیتا بھاگ گئی یا جو ہے اس کو اغوا کر لے کے چلے گیا راون تو اب آپ سوچو نوتن پرساد بول کے کہ ہندو جو ہے تیلگو فلموں میں کام کرتا تھا سیونٹی سے ایٹی فائی کے درمیان میں اور وہ کمنسٹ ہو گیا تھا ہندویزم کی پورے گارڈوں کی عورتیں بھاگی بتاتا تھا اب آپ بولو کہ اگر سے کسی کی بیوی بھاگ گئی یا کسی نے اغوا کر لیا وہ نامردی ہو گیا نہ تو بیوی کی طاقت سے اپنی لیا سکا نہ تو وہ جو ہے بیوی بھاگ گئی چودہ سال تک نہیں آئی اور وہ جو ہے چودہ سال مانوان رہی تو ایک یہودی مجھے بتایا کہ دیکھو ہم تو اہلے کتاب مانتے ہیں ہمارے یہودیوں کو اور کرشنوں کو بھی اہلے کتاب مانتے ہیں تو انہیں بتایا کہ چار مہنے سے زیادہ مرد عورت نہیں رہ سکتے اس کے بعد میں ادھر ادھر مو مارنے نکل جاتے تو اب یہ جو چودہ سال باہر تھی ایک رات اگر سے ہندو اپنے محلوں میں دیکھ لو ایک رات اگر کوئی بچی چل گئی تو دھوم دھوم مجھ جاتی یہ تو چودہ سال ہے تو کیا رام یہ تھا کیا رام جو ہے وہ نامر تھا جو عورت کو نہیں لے سکا طاقت سے یا پھر وہ عورت کو سٹسفائی نہیں کر رہا تھا جو چودہ سال دور رہی اس سے اگر وہ واقع غیرت مند ہوتی جب ہی مر جاتی اگر آون کے پاس خود کا شکر لیتی غیرت مند بھی نہیں پھر واپس آئی پھر امتحان بھی دی وہ رہی اتنا مند گھرت کہانی کے اوپر تم کیسا تکیہ کر لیتے جبکہ وہ ایک خواب والا والمی کی دیاسو بات ہے کیسا ایمان بنا لیتے تم کیسا جو ہے جنت کا راستہ سمجھتے اس کو جبکہ پورا کمپیوٹر انسان بنایا پوری دنیا دکھا رہا یہ دنیا اگر سے رام اوتار کے طور پر آ تھا گارڈ تو پھر انہیں دنیا بنایا تو اس کی اپنی عورت کو نہیں دھن سکا اور اس کے پاس چیلہ ہے انہیں جو ہے پہاڑوں کو اٹھا لے کے گیا جبکہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اینکر کی طرح جیسے شپ کا اینکر ہوتا ہے اس طرح گارڈنے کے لیے نیغ جم ایسا دم اندر دالنے کے لیے بیلنس کے لیے دنیا کو بنایا پہاڑ اور انہیں پہاڑوں اٹھا لے گی جا رہا غور طلب باتیں میں اس پاس سے دے رہو میرے بھائی کہ مسلمان خود بہکا بھائے وہاں ہیرو سے ہیروین سے ڈیریکٹر سے پروڈیسر سے سب مو مارتے تھے دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج مینہ کماری کی کہانی کمال عمروی کے ساتھ کیسی زندگی گزاری اس کی آب بھی تھی بتا رہے یوٹیوب پر فلمی دنیا کی کہانیاں مزے لینے دلپ کمار کا جو آٹو بائیگرافی بتا رہے دلپ کمار جوان وقت میں کیسے کہ کیا کام کرا تھپڑ کئی کمار آتا مہدوبالہ کو فلم کئی کرو گئی تھی مغلے آزم یا پھر راج کمار کی کہانی بتا رہے پاکستان سے آیا تھا پاکستان سے راج کپور آیا تھا پرتیو راج کپور آیا تھا اس طرح سے سب کہانی آ رہے ہیں یہاں تک یہ بھی بتا رہے ہیں اب کہ پرتیو راج کا خاندان جو ہے ابھی تک ہے کرینا کپور جیسے یا جو ہے کرشمہ کپور کے یا رندھیر کپور کی وجہ سے پوری فیملی اس کی بتا دی جاری پورا نہیں پھر اسی طرح جو ہے سیف علی خان کی بی بھی کہانی بتا جاری بیٹے اور بیٹی آ رہے فلموں میں اور اس کی ماں بھی فلموں میں تھی یا پھر جو ہے آپ اگر سے دیکھ رہے ابھی تاپ کے گھر میں بیٹا بھی کام کر رہا بہو بھی کام کری بیوی بھی کام کری تو اس طرح سے ہسٹری ریکارڈ مل رہی اور خداوں کی نہیں مل رہی یہ کیسے ہو سکتا جو دنیا میں آئے بھو رہے ہیں وہ کہاں ہیں کہانیاں وہ ریکارڈ کہاں ہیں اس کا ویڈیو کہاں ہیں دیکھو میں بتا کہ ایک ڈاکٹر میرے جو ہے بیمانیوں کا پورا لٹھ لیا ریکارڈ کر لیا ایسا بات کر کے پورے کا پورا ریکارڈ پھر انہیں میرے ہفتے کے بعد میں میرے کو ریپورٹ دیا کہ تمہارا شوگر ہائی ہے اور تم کو جو ہے یہ یہ کلیان لینے پڑے گی یہ ریکارڈ ہے ٹیکنالوجی اور یہ کمپیوٹر ماسٹرمنٹس انڈیا میں ہے غور کرو تمہارا خدا آیا تھا تم کو کوئی مووی نہیں دیا تمہارا خدا آیا تھا اپنی بیوی کو پوری دنیا میں دھنسا کا جبکہ پوری دنیا بنایا بڑھے تمہارا خود ایک پس چیلہ ہے انہیں پوری دنیا سپرمان سپرمان بیٹ مین کی جیسے اور اس کو بھی نہیں ملی آخر راون تاخرور تھا ان کو نہیں ملی چودہ سال ایک رات عورت اگر سے گھر سے چلے جائے تو شوہر چھوڑ دیتا شک والا مہلے والے دن تمام گالی دیتے گھر یہاں سوسائیٹی سے نکلو بولتے اور پھر میں آپ کو میرے اپنے خیالات نہیں نوتن پرساد جو فلموں میں بتاتا تھا اس کے ڈیلاکس میں نے بولا میں پھر سے معافی مانگتا ہوں تمہارے دل توڑنا نہیں ہے مجھے تم کو جنت کی طرف راستے کے لیے اخل مند بیدار قرار ہوں اور میرے مسلمان جاگ جاؤ اس طرح سے مسلمان خود ایمان کھو کے بولیں گا شیوہ بھی وہی ہے جبکہ شیوہ کو بیوی ہے بیٹا ہے اور اللہ کو نہ بیٹا ہے نہ اللہ تعالیٰ خوران میں بتا دیئے خلو اللہ وحد ڈیکلیر کرا دیا مسلمان کو اور مسلمان خود سیدھ رات و مستقیم دے بول کے سور فاتحہ ڈیلی پڑھتا اور مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اعزان کا خواب میں بتایا انسان کو کہ تجھے یہ اعزان دینا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں دو آدمی دیکھے تھے صحابہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں جب اعزان شروعی مکہ میں مکہ میں اعزان شروعی وقت میں دونوں دیکھے تھے خواب اور اللہ تعالیٰ بتایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بول کے بولو اور پھر سرات و مستقیم کے لئے سور فاتحہ صرف مسلمانوں کو ملا دیکھو دنیا مارڈن ہوتی ہے اسی طرح اللہ پیغمبر بھیجنے کے بعد جو ہے پیغمبروں کی نہیں ماننے سے سارے پیغمبروں کی نشانیاں مل رہی اب جو ہے حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خود میں مارڈن طریقہ یہی تھا کہ پورے آسمانوں میں کوئی نہیں میں اللہ ہوں دو بلین کو مات دے دے رہے اور پھر یہاں شیوہ کو بھی مات دے دے رہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا اے فار اللہ اے سے شروع ہوتی ہر بات آپ آ سے شروع کرتے ہیں زبان بچپن میں اور جو ہے جو لینگویج ہوتی ہے اس کی ابتداء اللہ کا اشارہ دیتی ہے میرے مسلمان سوچو اگر سے یہ واقع کیامرہ ہوتا اگر جو ہے ایک خدا آیا ہوتا نہ ہم کو ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ویڈیو دیتا نہ ہم کو جو ہے کسی سے لڑائی جھگڑے کی ضرورت پڑتی ویڈیو دیتا ہم جو ہے وہ طریقہ پریکٹس کرنے کا ایک ہی طریقے سے کرتے تھے نہ شیعہ سننے رہتے تھے اللہ والا انسان نہیں ملکے رہتے اس وقت سے شیعہ سننی اور خادیانی اور یہ بھورا خوجا یا جماعت اسلامی ہمارے اہل سنت یا جو ہے تبلیخی اس طرح سے ہم نہیں بیٹھتے اگر ایک مووی ہوتی تھا اللہ کا سسٹم صرف اللہ نظر نہیں آتا اس وقت سے مووی نہیں دیا اللہ اور جتنے بھی دنیا میں آئے بھلے وہ مووی دے سکتا تھا جیسے میں آپ کو بتایا کہ دیکھو یہ فون ہے پوری دنیا میں بات کر سکتے تھے اور گناہگار انسان پوری دنیا میں ہے کوئی کسی کا جو ہے وہاں جا کے بودھنے اٹھائے گا تمہارا خود تمہار سے پوچھے گا اللہ تعالی اور یہ سسٹم صرف ہاتھ کے ذریعے اللہ بتایا نشانی انسان کی اور پوری کمپیوٹر کی جو ریکارڈ ہے اسی طرح لوح محفوظ ہے یہ پریکٹیکل بات ہے اگر سے میں کہوں کہ سیتا چلے گئی نوزباللہ وہ تھی نہیں وہ خصہ ہی نہیں تھا یہ والمی کا خواب ہے اکرام خواب ہے ورنہ سامنے آ جاتا کیونکہ میں سات سال سے بلوں اللہ کے سوا کوئی معابد نہیں کوئی بھی خدا ہوتا تو سامنے آ جاتا اور میں روز ویڈیو بناتا ہوں اور میں ہزا نشانیاں اللہ کے دین کی حق کی دوں گا آج بھی میں دو خوش خبری والے خواب دیکھا اللہ کی کا خواب ہے چنی بھالہ کوئی نہیں سکت jew کر